اللہ کریم نے اس پہلے رکوع کی آخری آیت میں سٹوڈنٹس پھر توجہ کیجئے گا اِذْحَبْ جَاؤُ الٰہ فِرْاون ٹو ورڈز فِرْاون فِرْاون کے طرف جاؤ اِنَّهُ تَغَا وہ سرکش ہو گیا ہے وہ کیا ہو گیا ہے سرکش ہو گیا ہے اب اتنے بڑے کام کے لیے جب ماں اپنے بچوں کو بیجے تو وہ بیٹا کیا کہتا ہے اممہ دعا کرنا پیسے تو مانگتے ہی مانگتے ہیں نا اممہ جی دعا کرنا میں صحیح بات کہہ رہا ہوں تو اللہ کریم کی بارگاہ میں جب حضرت موسیٰ کو رب کریم نے جناب فیرون کی طرف بھیجا حضرت موسیٰ کو تو حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں آج کی اللہ بڑے کام کے لیے بھیج رہا ہے رب عشرخ لی صدری میرا سینہ کھول دینا وَيَسِرْ لِي عَمْرِ یسرنا القرآن آمِ قائدہ پڑھتے ہوتے تھے کہیں آسان یسر ربی یسر وَلَا توسر وَتَمِّمْ بِلْخَيْرِ یہ بھی دعا ہے تو ربی قَالَ رَبِّ شَرَخْ لِي صَدری صدر انہ کہتے ہیں سینے کو ٹھیک ہے تو ویسے بھی پوری باڑی میں صدر تو یہی ہے موترم قَالَ رَبِّ شَرَخْ لِي صَدری اے اللہ اشرخ شرع کرنا تفسیر کرنا کھول دینا اے اللہ میرے سینے کو کیا کرنا کھول دینا وَيَسِرْ لِي عَمْرِ اور میرے لئے میرا کام آسان کر دینا وَحْلُ الْعُقْدَةً اور حل کر دینا عُقْدَةً لُقْنَتْ مِلْ لِسَانِ میری زبان کی یہ پتہ ہے کیوں وہی تھی لکنت شاباش جو فیراؤن نے اس کا چچزاد بھائی تھا حامان وہ بڑا ذہین تھا اس نے کہا تجھے اہم ہی کھٹکا لگا ہوا ایک دن نا حضرت موسیٰ علیہ السلام فیراؤن کی گود میں تھے تو تھپڑ دیل مارا اس نے کہا بھائی یہ شک مجھے لگتا ہے جس کے لیے میں سب کے بچے مار رہا ہوں یہ کہیں وہی تو نہیں ہے تو اہمان کو اس نے بھائی نے کہا بھائی یہ بڑا مسئلہ بن گیا ہے آج اس نے تھپڑ مارا ہے اور بڑا سخت جو ہے نا مجھے درد ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے کہیں یہ وہی بچہ ہے حضرت آسیہ نے فرمایا وہ بچے کھیلتے رہتے ہیں آپ کو ایسے ہی شک ہو گیا ایسا نہیں ہے اہمان نے کہا وہ بڑا ذہین تھا اس کا وزیر تھا اس نے کہا اس طرح کر کہ دو تھال منگوا ایک میں پھول رکھ اور ایک میں انگارے رکھ اگر یہ وہی ہوا تو پھول اٹھائے گا بچہ ہوا تو اسے کیا پتہ پھول کیا ہو اور آگ کیا بھی انگارے اٹھائے گا یہ بھی وہ مقام تھا جب جناب جبریل امین اپنے پوری رفتار کے ساتھ چھ سوک پروں کے ساتھ پوری رفتار کے ساتھ آئے تھے اللہ حوال ہاتھ بڑھ رہا ہے پھولوں کی طرف جناب جبریل امین نے انگارہ اٹھوا کے موں پہ ڈلوا دیا اور لکنت بہن سے پھن گئے یہ وہ باقی تھا اس نے آمان نے کہا دیکھا میں نہیں کہتا تھا یہ وہ نہیں ہے لیکن کروا کون رہا ہے اللہ کری تو آپ نے دعا کی مولا مجھے بولنا بھی تھوڑا سا لکنت ہے میری تو میری اس لکنت کو بھی دور فرمانا یفقہو قولی میں اپنی لکنت کیوں دور کروانا چاہتا ہوں یفقہو فقہ فقی افہام و تفہیم یہ لفظ ہم بولتے ہیں اس کا مطلب ہے بات کو سمجھنا سمجھانا یفقہو فقہ فقہ سے پہلے یا لگائیں یفقہو وہ سمجھتا ہے تفقہو تم سمجھتے ہو افقہو نفقہو اور یفقہو وہ ٹھیک ہو گیا تاکہ وہ سمجھ لیں قولی قولن بات قولی میری بات یا نسبت کیلئے آتی ہے تاکہ میری لکنت دور کر تاکہ وہ میری باتیں کیا کریں سمجھ لیں اور ایک اور مہربانی کر جہاں فراؤن کا وزیر حامان ہے تو مجھے بھی کوئی ریپلیسمنٹ دے وَجَعَلْلِي وَزِیرًا مِّنْ اَحْلِي اور کوئی میرے گھر میں سے ایک میرا کیا بنا دے وزیر بھی بنا دے اور وہ کون بنا دے حارون حارون کو میرا وزیر بنا دے جو میرا ہی کیا ہے اخی اختن بہن اخن بھائی حارون کو میرا کیا بنا دے بھائی بنا دے اشدد بھی عزری عزرن کہتے ہیں ویسے پیٹ کو اس کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر دے مطلب کیا ہوتا ہے اوہ بھائی مجھے اکیلا نہ سمجھنا میری کمر پر پوری برادری موجود ہے کہ میرے پیچھے لوگ مجھے بیک اپ کرنے والے موجود ہیں تو اخی اشدد بھی عزری اس کے ذریعے میری کمر کو کیا فرما مضبوط فرما وعشرک اور اسے پارٹنر بنا دے شریک کرنا وعشرک ہو اور اسے شریک کر دے فی عمری میرے کاموں میرا ہیلپر اس کو بنا دے حارون کو میرا کیا بنا جلدی بولیں وزیر بنا کیوں بنا تاکہ میری وہ حارون ہے کون میرے بھائی اور ان کے آنے سے کیا ہوگا میں مضبوط ہوں گا اور پھر انہیں میرے کاموں میں میرا پارٹنر بنا دے میرا شریک بنا دے کیوں وجہ یہ ہے کہی تاکہ نسب بحاکہ کسی رہا میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں زمین لینا چاہتا ہوں میں وہ بہت بڑی مارکیٹیں بنانا چاہتا ہوں اس لیے کہی نسب بحاکہ کسی رہا تاکہ ہم تجھے بڑی قصر سے یاد کر سکیں ہم تیری تصویح بیان کریں اور کون سی کسی رہا بہت زیادہ وَنَا ذْكُرَا کا کسی رہا اور تیرا ذکر بھی ہم کسرت سے کریں یہ آنی گیا نَا ذْكُرُو وَنَا ذْكُرَا کا کسی رہا اور ہم تجھے کسرت سے یاد بھی کریں اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا اِنَّكَ بِشَكْتُو كُنْتَ ہے بِنَا ہمارے ساتھ بصیرہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصیرہ بِشَكْتُو ہمیں کاش یہ سمجھ آ جائے دیان کرنا کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے پتہ نہیں کیمرہ اٹیچ ہی نو ایسی ہی ہے لیکن ایک دفعہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہم اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں ری چیک کرتے ہیں دیان کرنا کیمرہ لگا ہوا ہے گاری ڈرائیو کرتے ہوئے جہاں پر یہ بورٹ سائن بورٹ آتا ہے اس کے بعد ہم موتات ہو جاتے ہیں پتہ نہیں سسٹم بھی فلاپ ہو جائے لیکن وہ فلاپ ہونے والا سسٹم اس کی تو آنکھ ہر وقت اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصیرہ تُو بے شک ہمیں قَالَا اللہ قریب نے فرمایا اے موسیٰ قَدْ تَحْقِيقِ اُوْتِیتَ سُؤْلَك اُوْتِیتَ دے دیا گیا تین دفعہ آ چکے عطا کا لفظ الْعطا کا عدیث موسیٰ آتیتن اِنَّسَاتَ آتیتن اور اب تیسری دفعہ قَدْ تَحْقِيق اُوْتِیتَ تُجھے دے دیا گیا ہے پیسیف وائز تجھے دے دیا گیا کیا مانگا تھا ایک میرا بھائی کیا کیا مانگا تھا ربی شرخ لی صدری وَحْلُ الْعُقْدَةً مِّن لِّسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ وَجَعَلْ لِي وَزِیرًا مِّنْ اَحْلِ حَارُونَ آخِين اُشْدُدْ بِهِ عَزْرِ كَيْنُ سَبِّخَاكَ كَسِيرًا وَنَذْكُرَاكَ كَسِيرًا اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَسِيرًا سبحان اللہ سیکونس دیکھیں کیا کیا مانگا اس سے نہیں مانگ رہا جو کچھ تو دیتا ہے اور کچھ کے لیے کل کہہ دیتا ہے کہ ابھی نہیں ہے کل آنا موسیٰ جو مانگا ہے او تیتا آپ کو ہم نے دے دیا ہے سؤلہ کا جو آپ کا سوال تھا ہم نے آپ کو دے دیا یا موسیٰ لیکن یاد رکھنا یہ تو تو نے مانگا ہم نے دے دیا وَلَقَدْ تحقیق مَنَنَّا ہم نے ایک اور احسان کیا ہے مَنَنَّا مَن ہوتا ہے احسان ٹھیک ہے مَن کسی پر احسان کرنا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ اللہ نے احسان کیا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کس پر تو یہ بھی اسی سے ہے وَلَقَدْ مَنَنَّا ہم نے تم پر احسان کیا ہے عَلَئِكَ تم پر مَرَّتًا اُخْرَا ہم نے تم پر ایک اور بھی احسان فرمایا تھا سبحان اللہ کیا اِذْ اَوْحَيْنَا جب ہم نے جب ہم نے وَئِ کی تھی یا وَئِ کے دو تین معنی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے آپ کو اپنے مسئلے کا کہیں سے حل نہیں ملتا اچانک سے قدرت سے کوئی اس کا حل آپ کے دماغ میں اس کو کہتے ہیں الْقَا الْحَام لیکن وَئِ خاص ہے نبیوں کے لیے جب ہم نے تیری ماں کے دل میں ایک بات ڈال دی تھی الہ امی کا آپ کی ماں کو ما یوخہ جو ہم نے آپ کی ماں کے دل میں ایک بات ڈالی تھی ہم نے ایک احسان کیا تھا فیرون مار رہا تھا ہم نے تجھے یہ بھی ہمارا احسان یاد رکھنا سبحان اللہ موسیقی